حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا تو صحابہ اکرام وزبان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرمائیں گے کہ میدان محشر میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا وہ اٹھ کر کھرا ہو جائے وہ دو یا تین دفعہ اعلان کرے گا تو رحمان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی صفحے کھڑی ہو جائیں گی اور ان میں سے کسی کو بھی یارائے گفتگو نہ ہوگا یہاں تک اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام تو اسلام کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے لوگو قرآن کریم پڑھو اپنی آوازوں کو بلند کرو ان میں سے ہر ایک اللہ تعالی کے کلام سے وہ کچھ پڑھے گا جو اللہ تعالی نے اسے الہام کیا ہوگا تو جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک کے درجات کو ان کی خوبصورت آواز حسن لحن غور و فکر اور تدبر کی وجہ سے بلند فرما دے گا پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے اہل کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کس نے زیادہ احسان کیا ہے وہ عرض کریں گے اے میرے پروردگار اے میرے مالک و مولا ہم انہیں خوب جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو اور ہر وہ آدمی جسے تم جانتے ہو جسے تم پہچانتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے بھلائی کیا ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو